حضر اللہ علیہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کی بہت سے لوگوں کی آپ کی نہیں بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا نقش دیجئے جس کے ساتھ رکھنے سے تمام کام ہو جائیں تو آپ کے لئے بہت ہی مجرب اور یہ اہلِ بیت والے اہلِ بیت وہی استعمال کریں جن کو اہلِ بیت سے محبت ہے کیونکہ اس میں شروعات میں اللہ محمد علی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ زین العابدین محمد باخر جعفر صادیخ رضی اللہ عنہ محمد مہندی علیہ السلام علی نقی حسن اسکری یہ تمام موسیق قاسم موسیق محمد تقی یہ تمام جو ہیں بزرگان الدین تابعین طبعی تابعین یہ تمام لوگوں کی نام ہیں تو ان کی جو خدر کرتے ہیں جو ان کا علیہ السلام کا فاطمہ حسن رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ محمد باقر رضی اللہ جعفر صادق رحمت اللہ ان تمام کا جو احترام کرتے ہیں جو ان کے ناموں کو عزت کے ساتھ لے کر عزت کے ساتھ پکار کر جو ان کے لیے کرتے ہیں جیسے کہ ابھی حسین حسین کے لیے آپ ان کے حق میں فاتحہ کرتے ہیں اور یہاں محمد جعفر صادق کی کڑوں کی نیاز کرتے ہیں اگر یہ سب کرتے ہیں تو آپ بیت والے ہیں اہل بیت والے ہیں تو اس کا کام بہت ہی یہ ہے یہ آپ کو میں دے رہا ہوں کس کے لیے یہ میں آپ کو تفصیل بتا دوں دیکھو اس کا سکرین شارٹ لے لے آپ میں سمجھتا ہوں لے لیا ہوگا اتنا دیر میں نے دیا ہے ایزا یہ نقش کس کام کے لیے آتا ہے اس کی تعریفی کرنا مشکل ہے مگر میں جتنا ہو سکتا ہے بتا دیتا ہوں ایزا اس نقش کی بہت سی خاصیتیں ہیں جس عمر کے لیے اپنے پاس رکھے گا بہت جلد فائدہ دیکھے گا جس کو تنگ دستی ہو وہ فراقت رس سے مالا مال ہو سب ہو جس کے پاس یہ نقش ہوگا اس کا دشمن دوست ہوگا جس بھی جس عمر کے پاس جائے گا وہ اس کی عزت کرے گا اور بیمار ہوگا صحت پائے گا جمعی آفات سے محفوظ رہے گا بالتفصیل لکھنے کی اس رسالہ مختصر میں گنجائش نہیں ہے مطلب یہ کہہ رہے ہیں اس کی جو خاصیت خوبیہ ہیں اس کی لکھنے کی گنجائش نہیں ہے اس میں جس کے پاس یہ نقش ہوگا اسے خود ہی فائدہ ظاہر ہوں گے نقش معزم یہ ہے تو آپ کیا کریں گے باوضو ہو جائیں گے باوضو ہو جا کر آپ پہلے بڑے پیر کی نیاز کرائیں گے نیاز کے فاتحہ دلائیں گے فاتحہ دلائیں گے اور اگر آپ نے کچھ عربی پڑھ رکھی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح مبارک کو اس کا ثواب پہنچا کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علی علیہ السلام کو اس کا ثواب بخش کر فاتیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ثواب بخش کر حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ثواب بخشے جو بھی پڑے ہیں آپ آپ قرآن پڑھیں فاتحہ پڑھیں بخش کر بعد میں زین العابدین ان کو محمد باخر ان کو اور جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کو اور پھر علی نخی حسن اسکری موسیٰ قاضی موسیٰ محمد تخی یہ اتنے اتنے بڑے نام ہیں یہ اگر آپ کے پاس رہیں گے تو کوئی کسی طرح کا شیطان جنات سہر آسیب آپ کے پاس بھٹک بھی نہیں سکتا ہے اور جو آپ کی یہ ہوگی نا من کی مراد اس کو آپ تصور کریں اور تصور کر کے اس پہ دروش شریف پڑھتے رہیں اور دم کرتے رہیں اگر آج آپ نے یہ آپ نے زراکس نکال لیا تو آپ نے بہت پاک صاف رہنا ہے دھیان رہے کہ یہ پہن کر آپ بیت الخلا میں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اس کو پاک صاف رکھیں بہرحال اس کو اتنا پاک صاف رکھنا چاہئے کہ آپ بھی خود پاک صاف رہیں تہارت سے رہیں اگر آپ تہارت سے نہیں رہیں گے تو یہ جو نام ہیں جلالی موکلات آپ کی زندگی کو دستور کو خراب کر سکتے ہیں یہ عداد بھی ہیں تو آپ کو بہت ہوشیاری سے بہت پابندی سے اس نقش کو آپ کے پاس رکھنا ہے اور جب بھی آپ کو کوئی آپ کی حاجت آ جاتی ہے نا تو اس نقش کو اٹھا کر آپ نے فولڈ کیا اور کھولا کھولنے کے بعد میں اس پر آپ نے دروش شریف پڑھا کوئی بھی دروش شریف جو آپ کو آتا ہو پڑھ کر سو مرتبہ ایک سو گیارہ مرتبہ یا تین سو تیرہ مرتبہ اس پر پڑھ کر دم کر دیا اور پھر فولڈ کر کے جیب میں رکھ لیا تو آپ کی مراد وہ پوری ہو جائے گی دو تین دن کے اندر ہی اگر آپ نے اس کو تعویز بنا کر گلے میں ڈال لیا ہے تو وہ کالے کپڑے میں یا ہرے کپڑے میں تو اس کے اوپر پڑھ کے بھی دم کر سکتے ہیں تو بس جب آپ کی حاجت ہوگی اس وقت اس تعویز کو اٹھائیں اور وہ حاجت اللہ سے بیان کریں اللہ کو سب پتا ہوتا ہے مگر آپ دعا کریں یا اللہ میری یہ حاجت ہے یا اللہ اس نقش کی برکت سے یا پہلے اللہ ہے باقی سب بعد میں ہے اللہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی پنجے طرح پاک ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو جو حاجت آتی ہے اس وقت اٹھانا ہے دروش شریف پڑھنا ہے دم کرنا ہے اور ایک سے دو بار دم کر کر آپ نے سوچ لینا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں بہت محبت رکھتے ہیں تو آپ کے کام اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی اور بڑائی اور ان کی محبت کے صدقے تفیل میں کر دیں گے انشاء اللہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک دیں اور دوسروں کو شیئر کریں دوسروں کو شیئر کریں اور فاتحہ ضرور دلائیں فاتحہ دلائیں فاتحہ دلائیں اس میں درود پڑھ کر دم کرنے سے فوق مارنے سے انشاء اللہ اس میں تاثیر پیدا شروع ہو جائے گی اور باوضو ہی اس کو زراقس نکالیں اور کٹ کر کر باوضو ہی اپنے پاس رکھیں تو یہ ایک ہی نقشہ یہ اوپر والے کچھ نہیں ہے بس اس ایک نقشہ سے آپ نے کام لینا ہے اگر بھرنا ہے تو بھی اس میں پوری پوری طرح سے اسی میں دیا گیا ہے تریخہ بھی دیا گیا ہے کیسے خانہ پر کرنا ہے مگر وہ نہیں دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو آسانی ہو اس لیے میں یہ دے رہا ہوں تو آپ یہ نکال کر استعمال کر سکتے کسی بھی مقصد کے لیے مقصد دل میں سوچیں مقصد جب جب آپ کا مقصد ہو جب جب آپ دل میں سوچیں انشاءاللہ یہ ایک دو دن میں ہی جتنے پریزگار تخیہ آپ ہوں گے اتنا ہی جلدی اس کا ریزلٹ آئے گا اور میرے حق میں دعا کریں میرے ماں باپ کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردست میں اللہ سالا مقام عطا فرمائے اور آپ کے جو بھی مرہومین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرما کر انہیں بھی جنت الفردست کی فیصلے فرمائے اور جو لوگ حجیاں حج پر گئے تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ بے شک وہ تو شہید ہیں اور وہ جنتی ہیں اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل آتا فرمائے آمین سم آمین اللہ حافظ اللہ حافظ